میرے پیارے دیش واسیوں عام طور پر من کی بات اس میں میں کئی وشہوں کو لے کر کے آتا ہوں لیکن آج دیش اور دنیا کے من میں صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کورونا ویشفک مہاماری سے آیا ہوا یہ بھینکر سنکٹ ایسے میں میں اور کچھ باتیں کروں وہ اچیت نہیں ہوگا لیکن سب سے پہلے میں سبھی دیش واسیوں سے شما مانگتا ہوں اور میری آتما کہتی ہے کہ آپ مجھے جرور شما کریں گے کیونکہ کچھ ایسے نیرنے لینے پڑے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کئی طرح کی کٹھنائیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں خاص کر کے میرے گریب بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں تو جرور لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ایسا کیسا پردھان منتری ہے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا ان سے بھی میں بشیس روز ایک شما مانگتا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کہ ایسے کیسے سب کو گھر میں بند کر رہے ہو میں آپ کی دکھتیں سمجھتا ہوں آپ کی پریشانی بھی سمجھتا ہوں لیکن بھارت جیسے ایک سو تیس کروڑ کی آبادی والے دیش کو کرونا کی خلاب لڑائی کے لیے یہ قدم اٹھائیت بنا کوئی راستہ نہیں تھا کرونا کی خلاب لڑائی جیون اور مرتی کے بیچ کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں ہمیں جیتنا ہے اور اسی لیے یہ کٹھور قدم اٹھانے بہت آوشک تھے کسی کا من نہیں کرتا ہے ایسے قدموں کے لیے لیکن دنیا کے حالات دیکھنے کے بارے لگتا ہے کہ یہی ایک راستہ بچا ہے آپ کو آپ کے پریوار کو سرکشت رکھنا ہے میں پھر ایک بار آپ کو جو بھی اصویدہ ہوئی ہے کٹھنائی ہوئی ہے اس کے لیے چھما بھاگتا ہوں چاہتھو اس لڑائی کے انیک و یودہ ایسے ہیں جو گھروں میں نہیں گھروں کے باہر رہ کر کورونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ہمارے فرنٹ لائن سورجرز ہیں خاص کر کے ہماری نرسیس بہنے ہیں نرسیس کا کام کرنے والے بھائی ہیں ڈاکٹر ہیں پرڑا میڈک کر سٹاف ہیں ایسے ساتھی جو کورونا کو پراجت کر چکے ہیں آج ہمیں ان سے پریڑنا لے لی ہے بیٹے دینوں میں میں نے ایسے کچھ لوگوں سے فون پر بات کی ہے ان کا اتصاہ بھی بڑھایا ہے اور ان سے باتیں کر کے میرا بھی اتصاہ بڑھا ہے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میرا بہت من تھا اس لیے اس بار من کی بات میں ایسے ساتھیوں کے انہوں ہو ان سے ہوئی باتچیت اس میں سے کچھ باتیں آپ سے ساجہ کروں سب سے پہلے ہمارے ساتھ جڑیں گے سری رام گمپا تیجا جی بیسے تو وہ آئیٹی پروفیشنل ہے آئیے ان کے انہوں ہو سنتے ہیں یس رام نمستے جی ہاں رام نمستے 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 میں نے سنا کہ آپ کرونا وائرس کے اس گمبید سنکڑ سے باہر نکلے ہیں ہاں جی جرور میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا بتائیے آپ اس سارے سنکڑ سے نکلے ہیں تو اپنا انوبہوں میں سننا چاہتا تھا میں آئیٹی سیکٹر کے امپلوئی ہوں کام کے وجہ سے دبائی گیا تھا میں میٹنگز کے لیے وہاں پہ جانے انجانے ایسے ہو گیا تھا واپس آتے ہی فیور وہ سب چال ہو گئے تھے جی تو پانچے دن کے بعد ڈاکٹرز نے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کی اور وہ تھا پاسٹیو آ گیا تھا تب گاندھی ہاؤسپیٹل گورنمنٹ ہاؤسپیٹل ہائیدرباد میں وہاں پہ ایڈمنٹ کیے تھے مجھے اور اس کے بعد سوزہ دن کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا میں اور ڈسٹیج ہو گیا تھا تو تھوڑا یعنی جب آپ کو سنکرمنٹ کا پتا چلا اور یہ اس کے پہلے پتا تو ہوگا کہ یہ وائرس بہت بہنکر ہے اور تکلیف کر رہا ہے تو جب آپ کے ساتھ ہوا تو آپ کو کیا ایک دم سے امیجیٹ کیا ریسپونس تھا آپ کا پہلے تو بہت ڈر گیا تھا ہاؤسپیٹل میں جب ایڈمنٹ کیے تھے مجھے قارنٹی میں رکھے تھے تب تو پہلے دو تین دن تو پورا ایسے ہی چلا گیا تھا لیکن وہاں کے ڈاکٹرز اور نرسل وہ بہت اچھے تھے میرے ساتھ ہر دن مجھے کال کر کے مجھے بات کر رہے تھے اور کانفرنس دے رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا آپ ٹیک ہو جاؤگی ایسے بات کرتے رہتے تھے دن میں دو تین بار ڈاکٹر بات کرتے تھے نرس بھی بات کرتے تھے تو پہلے جب ڈھر تھا لیکن اس کے بعد ایسے لگا کہ ہاں اتنے اچھے لوگ کے ساتھ ہوں ان کو پتا ہے کیا کرنا ہے and I'll get better ایسے لگاتا آپ نے سویم نے کیا کیا سابدانیہ رکھی آپ نے پریوار کی کیا سابدانیہ رکھی پریوار کے لیے تو پہلے اس کے بارے میں جب پتا چلا تب تو میں کوارنٹین بھی تھا لیکن کوارنٹین کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا تھے کہ اور چھوزہ دن گھر پہ ہی رہنا ہے اور اور اپنے روم میں رہنا اور سیلف اور ہاؤس کوارنٹین رکھنے کے لیے بولتے تو آنے کے بعد بھی میں اپنے گھر میں ہوں میرے روم میں رہتا ہوں زیادہ تک ماسک رکھے رہتا ہوں دن بار جب باہر کھانے کے لیے کچھ ہوگا ہینڈ واشنگ ہوں سب امپورٹنٹ ہے چلیے رام آپ سوستہ ہو کر کے آئے ہیں آپ کو اور آپ کے پریوار کو میری بہت شب کامنا ہے ساتھیوں جیسا کہ رام نے بتایا کہ انہوں نے ہر اُس نردیش کا پالن کیا جو ان کو کرونا کی آشنکہ ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے دیئے اسی کا پرنام ہے کہ آج وہ سفست ہو کر سامانی جیون جی رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسے ہی ایک اور ساتھی جڑے ہیں جنہوں نے کرونا کو پراجد کیا ہے اور ان کا تو پورا پریوار اس سنکٹ میں فس گیا تھا نوجوان بیٹا بھی فس گیا تھا آئیے آگرہ کے شمان اشوک کپور کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اشوک جی نمستے نمشکار جی میرا صحبہ گیا ہے آپ سے بات ہو رہی ہے ہمارا بھی صحبہ گیا ہے میں نے فون اس لیے کیا کیونکہ آپ کا پورا پریوار اس سنکٹ میں فسا تھا جی 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 میں جرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کو یہ سمسیا یہ سنکرمن کا پتہ کیسے چلا کیا ہوا اسپتال میں کیا ہوا تاکہ میں آپ کی بات سون کر کے اگر کوئی چیزیں دیش کو بتانے جیسی ہوگی تو میں اس کا اپیوک کروں گا بلکل صاحب ایسا صاحب کی میرے دو بیٹے ہیں یہ اٹلی کہتے وہاں پر فیر تھا شوس کا ہم یہاں چوتے کا کام کرتے ہیں کی فیکٹی ہے منفیکٹنگ کا تو وہاں کہتے اٹلی فیر پر جب یہ واپس آئے تو ہمارا دباد بھی گیا تھا وہ دلی رہتے ہیں تو ان کو تھوڑی پرابلم ہوئی تو وہ ہسپیٹل چلے گے راہ بنوھر لگیا تو انہوں نے ان کو پوزیٹیب بتایا اس کو انہوں نے شیفٹ کر دیا سب در جل ہم کو وہاں سے فون آیا کہ آپ اٹھ کے ساتھ گئے تو آپ ٹیکس کرا ہے تو دوڑوں بیچے چلے گے ٹیکس کرا ہے یہاں اگرہ جسٹیب ہسپیٹل اگرہ جسٹیب ہسپیٹل لولوں نے ان کو بولا کہ آپ اپنے پروار کو بھی بلا لیں کئی کوئی پروار ایسی بات دا ہو ultimately کیا ہوا ہم سب گئے تو نیکس دے انہوں نے بتایا آپ کے چھے جنے جو ہیں میرے دونوں بیٹے میں میری وائف بیٹے سب سیونٹی تیری یار اوڈ ہوں میری وائف اور میرے بیٹے کی وائف اور میرا گرینٹسن وہ سولہ سال کا ہے تو ہم چھے کا انہوں نے پوزٹیب بتایا ہم سر درے نہیں ہم نے ٹھیک ہے اچھا پتہ لگیا ہم لوگ دلی وہاں چلے گے سب در جگ ہسپیٹل ہم کو انہوں نے دو ایمولینس دے دی ساگ میں ڈاکٹر بھی تھے اور ہم کو انہوں نے سب در جگ ہسپیٹل چھوڑ دیا سب در جگ ہسپیٹل میں داکٹر سنے آل لیڈی وہ کھڑے تھے وہاں پر گیت پہ تو انہوں نے ہم کو جو واد تھا وہاں کو انہوں نے شیفٹ کر دیا ہم چھے کو انہوں نے الگ الگ روم دیا اچھے روم تے سب کچھ تھا تو سر ہم پھر چودہ دن وہاں ہسپیٹل میں اکیلے رہتے تھے اور ڈاکٹروں کا جہاں تک بات ہے بھوٹس یوگ راجی بڑا اچھا ہم کو انہوں نے ٹھیک کیا چاہے سٹاف ہو وہ ایکچھل وہ اپنی ڈریس پین کے آتے تھے سر پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہے یا واد بہو ہے یا نرس ہے وہ جو کہتے تھے ہم مان لیتے تھے بیرہال ہم کو کسی طرح کی بھی ایک پرچینٹ بھی پرابلب نہیں آئے چلیے میری آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو بہت بہت شکمنا ہے ساتھیوں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پینک ہوئے بینا ڈرے بینا سمائے پر صحیح قدم اٹھانا سمائے پر ڈاکٹروں سے سمپر کرنا اور اوچیت ساؤدھانی رکھتے ہوئے اس مہاماری کو ہم پراجی کر سکتے ہیں ساتھیوں ہم میڈیکل سطر پر اس مہاماری سے کیسے نپٹ رہے ہیں اس کے انہوں جاننے کے لیے میں نے کچھ ڈاکٹروں سے بات کی آئیے ہمارے ساتھ ڈلی سے ڈاکٹر نیتیش گپتہ جڑے ہیں نمستے ڈاکٹر نمستے نمستے نیتیش جی آپ تو بلکل مورچے پر ڈٹے ہوئے ہو تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں باقی آپ کے ساتھیوں کا موڈ کیسا ہے کیا ہے جرا سب کا موڈ اب بیٹ ہے آپ کا اشیدوات سب کے ساتھ ہے آپ نے دیا ہوا سارا ہسپٹل کو جو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں جو بھی چیز ہم مانگ رہے ہیں آپ سب پروائیڈ کر رہے ہیں تو ہم لوگ بلکل جیسے آرمی بارڈر پر لڑی رہتی ہے ہم لوگ بلکل ایسے ہی لگے ہوئے ہیں اور ہمارا سرپ ایک ہی کرتا ہوئے ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو کے گھر جائے آپ کے بات صحیح ہے یہ یود جیسا ستھیتی ہے اور آپ ہی سب مورچہ سمالے بیٹے ہو ہاں جی سر آپ کو تو علاج کے ساتھ مریض کی کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑتی ہوگی ہاں جی سر وہ سب سے زیادہ جدوری چیز ہے کیونکہ مریض ایک دم سن کے ایک دم سے در جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کو سمجھانا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے اگلے چودہ دن میں آپ ٹھیک ہوں گے آپ گھر جائیں گے بلکل تو ہم ابھی تک ایسے سولہ مریضوں کو گھر بھیج چکے ہیں جب بات کرتے ہیں تو کیا آتا ہے آپ کے سامنے جب ڈرے ہوئے لوگ ہیں تو ان کی چنتہ کیا ستاتی ہے ان کو یہی لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا اب کیا ہوگا یہ تو بلکل ایک دم ہم جیسا وہ باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ایکسپائر ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کی کونسی دکت کس دن ٹھیک ہوگی آپ کا کیس بہت مائلڈ والا ہے نورمل سرسی زکام والا جو کیس ہوتا ہے ویسا ہی ہے تو جیسے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پانچ ساتھ دن میں آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم آپ کے ٹیپس کریں گے جب وہ نیگٹیو آئیں گے تب آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں اور ہم اسی لئے ان کی بار بار دو تین چار گھنٹے میں ان کے پاس جاتے ہیں ملتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کو سوہولیت ہوتی ہے پورے دن میں تو ہی ان کو اچھا لگتا ہے چلیے ڈاکٹر آپ کے ہاں تو بہت بڑی ماترہ میں پیشنٹ بھی آتے ہیں اور آپ بلکل جی جان سے لگے ہیں آپ سے بات کر کے اچھا لگا میں آپ کے ساتھ ہوں لڑائی لڑتے رہے ہیں آپ کا حشید واد یہ ہی ہم چاہتے ہیں بہت سب کامنا ہے بھئی شب تینکیو تینکیو دنیا کا انوہو بتاتا ہے اس بیماری سے سنکرمیت ہونے والے بیکتیوں کی سنکیہ اچانک بڑھتی ہیں اچانک ہونے والے اس وردھی کی وجہ سے بیدیشوں میں ہم نے اچھی سے اچھی سواستہ سیوہ کو جواب دیتے ہوئی دیکھا ہے بھارت میں اسثیتی نہ آئے اس کے لیے ہی ہمیں نیرنتر پیاس کرنا ہے ایک اور ڈاکٹر ہمارے ساتھ پونے سے جڑ رہے ہیں سیمان ڈاکٹر بور سے نمستہ ہے ڈاکٹر نمستہ ہے ڈاکٹر آپ تو بلکل ایک جانت سیوہ پربو سیوہ کے مجات سے کام میں لگے ہیں تو میں آج آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو دیش وادشوں کے لیے آپ کے سندیش چاہیے ایک تو انیک لوگوں کے من میں پرشنہ ہے کہ کب ڈاکٹر سے سمپر کرنا ہے اور کب ان کو کورونا کا ٹیسٹ کرانا ہے ایک ڈاکٹر کے ناتے اور آپ تو پوری طرح آپ نے آپ کو اس کورونا کے مریضوں کے لیے ہی سمرپیت کر دیا ہے تو آپ کی بات میں بہت طاقت ہے تو میں سننا چاہتا ہوں جو لوگ ہماری یہاں سسپک کر کے آتے ہیں انٹرنیشنل ٹریوڈر پہ اور جو کونٹیکٹ میں آئے ہیں آئیسے لوگوں کا سر ہم سواب لے رہے ہیں نیزو فیرنگل سواب لے رہے ہیں نیزل سواب لے رہے ہیں اور نیزل سواب کا ریپوٹ آنے کے بعد اگر پوزیٹیو نکلا ہے تو ہم پوزیٹیو وارڈ میں ایڈمیت کر رہے ہیں اور اگر اگر نکلا تو ان کو ہم کوروانٹین کا سندیز دیکھیں کسا لینا ہے ہم کوروانٹین کیا کرنا ہے ہم کو جا کے یہ اڑوائز کر کے ہم ان کو گھر پہ بھیج رہے ہیں اس پہ کیا سمجھاتے ہیں آپ گھر میں رہنے کے لیے کیا کیا سمجھاتے ہیں آپ جرہا بتائیے سر ایک تو اگر ہوم میں بھی رہے تو ہوم میں بھی کوروانٹین آپ کو کرنا ہے چھے پیٹ دسپل کم سے کم تو آپ کو رکھنا ہے یہ پہلی بات دوسری بات ان کو مات کی یوز کرنا ہے اور بار بار ہاتھ ساپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس سانیٹائزیشن نہیں ہے گھر بھی اپنا سادہ سمپل سابون پہ اور پانی سے ہاتھ ساپ کرنا ہے وہ بھی بار بار ساپ کرنا ہے اور جب آپ کو کھانکی آئے گی سلیز نہیں ہوگا تو آپ سادہ رومان لگا کے اس کے اوپر کھانکی کرنا ہے سو بیائٹ وہ جو ڈروپلٹس ہے وہ ڈروپلٹس جیادہ دور پت نہیں جائے اور جمین پہ نہ گرے اور جمین پہ نہ گرنے کے وجہ سے وہ اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو کسی کو پہلنا پوسیبل نہیں ہوگا یہ سمجھا رہے ہیں دوسری بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ سپوزٹو بھی بیر ایجو ہوم کارنٹین بیر نوٹ سپوزٹو گو آؤٹ آب دی ہوم ابھی تو لاغ ڈاؤن ہو گیا ہے ان فاکٹ دورین بیس پرٹیکلر سیٹویشن بیر سپوزٹو بی لاغ ڈاؤن بیر سپوزٹو بی ہوم کارنٹین آلسو پاپرلی پوری مینیم پوریڈ چلیے ڈاؤٹر آپ نے بہت اچھی سیوہ کر رہے ہو اور سمرپن بھاو سے کر رہے ہو اور آپ کی پوری ٹیم لگی ہے مجھے بیشواس آئے کہ ہمارے جتنے بھی پیشنس آئے ہیں سب شرکشت ہو کر کے اپنے گھر جائیں گے اور دیش میں بھی ہم اس لڑائی میں جیتیں گے آپ سب کے لوگوں کی مدد سے اور ہمیں بیشواس ہے ہم جیتیں گے یہ لڑائی جیت جائیں گے بہت بہت سب کامنا ہے ڈاکٹر آپ کو دنیبار ڈاکٹر میرے پیارے دیش فاسیو آج ہر بھارتی اپنے جیون کی رکشہ کے لیے گھر میں بند ہے لیکن آنے والے سمیں میں یہی ہندوستانی اپنے دیش کے وکاس کے لیے ساری دیواروں کو توڑ کر آگے نکلے گا دیش کو آگے لے جائے گا آپ اپنے پریبار کے ساتھ گھر پر رہیے سورکشت اور ساؤدھان رہیے ہمیں یہ جنگ جیتنا ہے جرور جتیں گے موسیقا 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 موسیقا